بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا میرے دوستوں آپ کو پتہ ہے آج کل ایک خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ 29 اپریل 2020 اس دنیا کا آخری دن ہے اس دن قیامت برپا ہو جائے گی دنیا کا ستیہ ناس ہو جائے گا دنیا بالکل ختم ہو جائے گی قیامت برپا ہو جائے گی یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دی گئی ہے انسٹاگرام، ٹیوٹر، فیس بک جہاں کہیں یوٹیوب پہ دیکھو اس خبر کی، اس ویڈیو کی خبریں گردش کر رہی ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے میرے دوستوں انگلیش کا ایک نیوز پیپر ہے جس میں یہ خبر چپی کہ 29 اپریل 2020 کو الکھا پرنٹ پرثوی سے ٹکرا سکتا ہے اگر وہ الکھا پرنٹ پرثوی سے ٹکرا گیا تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی دنیا فناش ہو جائے گی یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ٹیوٹر، یوٹیوب جہاں کہیں بھی دیکھو یہ خبر پھیلی ہوئی تھی تو اتنے میں اتنی زیادہ جب خبر پھیل گئی تو ناسا والوں کو بھی کہنا بڑا کہ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی قیامت برپا نہیں ہونے والی الکھا پرنٹ پرثوی سے نہیں ٹکرا رہا کوئی قیامت نہیں آ رہی الکھا پرنٹ تو پرثوی کے پاس سے گزرتے رہتے ہیں پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے البتہ یہ ہے یہ ناسا والوں نے کہا ہے کہ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ ایک بڑا الکھا پرنٹ ہے یہ بہت بڑا سٹرائٹ ہے اور اس کی رفتار جو ہے تیتیس ہزار فی گھنٹہ ہے اللہ حکم پر اتنی بڑی رفتار اور یہ پرثوی سے نہیں ٹکرا رہا تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اتنی رفتار ہے اس کی کہ انتیس اپریل کو وہ پرثوی کے ساتھ آئے گا اتنی رفتار ہونے کے باوجود اتنا بڑا ہے اور اتنی فسی اور بلی کتنی بڑی کہنات ہے اللہ تعالیٰ کی اسے آپ اللہ کی قدرت کو سمجھیں اندازہ کریں کتنی خطرناک رفتار ہے اور یہ ہم ہم یالس پہاڑ جو ہے اس سے بھی یہ بڑا ہے لیکن پرثوی سے یہ نہیں ٹکرائے گا یہ ناسا کا کہنا ہے پرثوی سے نہیں ٹکرائے گا اور ناسا کی طرح منصوب کر کے یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ایسا ماجرہ پہلے بھی ہوتا رہتا ہے لیکن پہلے والے الکھر پرنٹ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے بڑا لیکن پرثوی سے نہیں ٹکرائے گا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو میرے دوستو یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ اس کے جتنے فیدے ہیں اتنے نقصان بھی ہیں جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں ویوز حاصل کرنے کے لئے آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے دیکھتے نہیں ہیں لوگ ویوز حاصل کرنے کے لئے اور اس کے اندر مسلمان بھی بلے ہوئے سے اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں دھڑا دھڑ تو میرے دوستو ابھی تک قیامت کی نشانیاں پوری نہیں ہوئیں قیامت تب تک آ نہیں سکتی قرآن حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام کے فرمان ہمیں ملتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قیامت کی نشانیاں پوری نہ ہو جائیں قیامت کی نشانیوں میں سے دجال کا آنا ہے حضرت عیسیٰ کا اسمانوں سے اترنا ہے مہدی کا آنا ہے اسلام کا ہر کچھے پکے مکان میں داخل ہو جانا ہے سورج کا رونگ سیٹ سے نکلنا ہے مغرب سے سورج طلوع ہوگا اس دن قیامت برپا ہو جائے گی اور یہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی ہے پہ دوستو ان چار پانچ نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ابھی تک نہیں پائی گئی تو پتہ چلا کہ یہ حدیث کے مقابلے میں یہ خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کو چھوڑ دیں ردی کی ٹوکڑی میں جال دیں ان کی طرف توجہ نہ دیں نبی علیہ السلام کے فرمان کی طرف توجہ دیں نبی علیہ السلام نے جو نشانیاں بتلائی ہیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی خدا رہا ان ویڈیو کو شیئر نہ کیا جائے اور اس ویڈیو کو جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں پیغام زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ مسلمان اس گناہ سے بت سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ